اسی سال فروری کی شروعات میں سینٹرل چلی کے کئی علاقوں کے جنگل بھیشن آگ کی چپیٹ میں آ گئی پانچ دن چلی اس وائلڈ فائر نے ساڑھے تین خرب روپے سے زیادہ کا نقصان کیا اور مرنے والوں کی سنخیہ ایک سو اکتیس سے تین سو بیس کے بیچ میں ایسٹیمیٹ کری گئی چلی سرکار نے دو ہزار دس میں آئے بھیانک بھوکم کے بعد اسے دیش کی سب سے بڑی تواہی ڈیکلیئر کیا آگ نے اپنے آخری دن یعنی پانچ فروری کو وال پرائس و راجے کے شہر وینیہ دلمار میں موت کا کھونی کھیل کھیلا اور یہی پرمرتکوں کی سنخیہ سب سے ادھک تھی اب شہر کے نیبر ہڈ ایل سالتوں کی خبر جب ٹی وی پر دکھائی جا رہی تھی تو کئی ویورس نے اس میں کچھ ایسا عجیب نوٹس کر لیا جسے تورانت وہ اپنے فون میں ریکارڈ کرنے لگے آگ کی لپٹوں کے بیچوں بیچ ایک شیدو اس میں کچھ ایسا عجیب نوٹس کر لیا جسے تورانت وہ اپنے فون میں ریکارڈ کرنے لگے آگ کی لپٹوں کے بیچوں بیچ ایک شیدو آگ کی لپٹوں کے بیچوں بیچ ایک شیڈو لائک فگر کھڑی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے ایک ایسا سایہ جو کسی آدمی جیسا ہے اور جو آگ میں کچھ فینکنے کے بعد وہیں زمین میں نیچے کی اور گائب ہو جاتا ہے جو بات اس سائٹنگ کو ڈراونہ بناتی ہے وہ یہ کہ آکریتی کے آس پاس یہ گھانس یا پودے نہیں بلکہ پیڑ ہیں اور اسے کافی دور سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس سے یہ تو کلیر ہو جاتا ہے کہ سامنے دکھ رہا سایہ سائز میں بے حد ہی زیادہ بڑا ہے ایسی ہی ایک اور میسٹیریس ویڈیو چار مہینے پہلے برازیلین شہر ایتائی پاوا سے تب سامنے آئی جب جنگل میں لگی آگ بجھانے کی کوشش کچھ فائر فائٹرز کر رہے تھے کیا آپ کو دکھی پہلی بار میں دیکھنی یقیناً تھوڑی مشکل ہے کیمرہ سائیڈ کو پینڈ کرتے ہی ایک سایہ تیز آگ کی دشاں میں دوڑتا ہوا کیپچر ہو جاتا ہے اپلوڈر پکزاؤ کے مطابق یہ انٹیٹی کوئی اور نہیں بلکہ ایل ٹنچی نامک ایک بری سپیرٹ ہے جو جنگل میں جانگوانے والے سبھی لوگوں کی آتماؤں کا ایک مشرت روپ ہے بہرحال اس پر میں آپ کی رائے کامنٹس میں جاننا ضرور پسند کروں گا جیپنیز چینل کلپ سٹور سے گاچان یاسکے اور دائیچان کو ان کے کسی سبسکرائبر نے کانٹیکٹ کر کے ایک ایسی عجیب تصویر بھیجی جسے انہوں نے فکووکا پریفیکچر کی ایک کتھے طور پر بھوتہا گفہ میں کیپچر کیا تھا تصویر میں ایک مہلا کا چہرہ مانو پتھروں کے پیچھے سے جھانک رہا ہو جگہ حد سے زیادہ پریت بادھت ہے اور یہاں آئے کئی لوگوں نے کسی عورت کی آکریتی کو سفید کپڑوں میں بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے دیر رات کا سمے تھا جب ٹیم نے گفہ میں انڈرگراؤنڈ جا کر اس سپورٹ کو دھوننے کا فیصلہ کیا جہاں اس تصویر کو لیا گیا تھا 10。 وسیر سپیل 気をつけてね آئی 強大な石を死体に落とすとか ダメで 膝限界でさ 和式トイレでトイレしちゃったらこんな感じじゃない わからない ええ え ちょっとやっぱり 左側 石ここへ!ここへ!石あるもんね 絶対 こんな感じじゃない ああだねだね میمبرز نے آخرکار اس سیم ایکزیکٹ سپاٹ کو ڈھونڈ لیا مگر کیونکہ وہ سب اب چھوٹی سی جگہ میں فس چکے تھے تو دائچان اور یاسکے نے واپس گاڑی میں لوٹنے کا تیہ کیا جبکہ گاچان کوئی بھی انیوزل ایکٹیوٹی کو قید کرنے کی امید میں وہیں رکے رہے گاچان کو اندر بیٹھے ابھی کے ول بیس منٹ ہی ہوئے تھے کی وہاں یہ ہو گیا گاچان ایک دم سے تب دہل گئے جب گفہ میں کہیں اندر سے ایک مہلا کے رونے کی آواز گونج اٹھی یہی پر باہر بیٹھے یاسکے اور دائچان بھی کچھ بڑا ڈرافنا ایکسپیرینس کر لیتے ہیں گاچان初めてやったけど どうだった? いや結構ね やっぱなんて言うかな 寒気? まあその洞窟っていうのもあるけど そこがすごいよね そうね なんか雰囲気が違うもんね やっぱ ね あとコウモリエグかったね あーエグかったね 前来た時ね 全部冬眠しとったけん 上にくっついとるだけやったんやけど 今日ずーっと終始飛び回り寄ったけんさ うん マジ地獄やったね いや 本当に 結構ね 過酷 本当だよ もう え? 今 コンコン言ったよね え? 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 車揺れたよ 今 کیا آپ نے دیکھا؟ کوئی چیز بالکل ڈرائیور سائیڈ ونڈو کے باہر بیٹھی ہوئی ڈائیچان اور یاسکے کی اور دیکھ رہی ہے اس کے بعد ہمیں دو زوردار بینکس کار کے آگے اور پیچھے سنائی دیتی ہیں لیکن اس بار جب کیمرہ واپس گھومتا ہے تو ڈرائیور سائیڈ بیٹھی وہ آکریتی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے پر اس رات محض اتنا ہی نہیں ہوا اس سے پہلے جب سب گفا کے تنگ راستوں سے گزر رہے تھے تو ویورس نے ان کے بیچ کسی اور کو بھی منڈراتے ہوئے نوٹس کر لیا کچھ اجنبی سا ان کے اوپر حل چل کر رہا ہے مانو اس نے ان کے ہر قدم پر نظر رکھی ہو اور کلپ سٹور سے کوئی بھی اسے نوٹس نہیں کر پایا تو کیا انویسٹیگیٹرز کا سامنا گفا میں واس کرنے والی اس وائٹ لیڈی کی پریزنس سے ہو گیا مجھے بتائیے آخر آپ کیا سوچتے ہیں دیر رات میکسیکو سٹی سے ایک محلہ نے پولیس کو کال کر کے بتایا کہ اسے اوپر اپنے بیٹے کے اپارٹمنٹ سے عجیب و گریب شور سنائی دے رہا ہے حالانکہ پریشانی بس اتنی ہے کہ اس کا بیٹا شہر سے باہر ہے اسی لیے اپارٹمنٹ پوری طرح کھالی ہونا چاہیے پولیس جلدی سے موقع پر پہنچی پر انہیں وہاں گھسپیٹ کے کوئی نشان نہیں ملے ہاؤائیور آفیسرز کو قدموں اور کسی کے فس فسانے کا دھیمہ شور ضرور سے سنائی دے گیا اس کنسرن سے کہ کوئی اندر چھپا ہوا ہے پولیس نے ہیڈکوارٹر میں کال کر کے آس پاس لگے ایک پبلک سی سی ٹی وی کا رکھ اپارٹمنٹ کی طرف موڑنے کے آدیش دیئے اور جو اس میں قید ہوا وہ رہیس سمائے روپ سے ڈراؤنا تھا موسیقی سرویلنس کیمرہ نے تین بچوں کی بھوتہ آکریتیوں کو کیپچر کیا جو پولیس کرمیوں کو باہر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے بیلڈنگ کے سیکیورٹی گار دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر دس سال میں یہی عجیب گھٹنائیں بار بار گھٹتی ہیں جبکہ اپارٹمنٹ میں کبھی کوئی بچہ رہا ہی نہیں آج بھی یہ فٹیج شہر کے لوگوں اور پولیس ڈیپارٹمنٹ کے لیے ایک انسلجی پہیلی بنی ہوئی ہے ایک پتہ دوارہ فلمائی اس کلپ پر ان کا کہنا ہے کہ ایک ان ایکسپلینڈ ایوینٹ ان کے نینی کیم میں کیپچر ہو گیا رات قریبا نو بجے وہ اور ان کی وائف ہمیشہ کی طرح اپنے بچوں کے ساتھ سونے سے پہلے لکا چھپی کھیل رہے تھے حالانکہ پچھلی بار کے مقابلے کچھ ایسا بڑا ڈراؤنہ ہونے والا تھا جسے کی آج تک فیملی بھی ایکسپلین نہیں کر پائی فی فی فو فم آج ہے کھ 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 موسیقی موسیقی اس سوچ میں کہ شاید ان کی بیوی یا بچے کلوزٹ میں چھپے ہوئے ہیں وہ ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اندر کوئی نہیں ہے ظاہر طور پر اس گھٹنا سے شاکڈ اپلوڈر نے کلیم کیا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے انہیں ایک آواز سنائی دی اس آرڈ انسیڈنٹ پر ویورس کی رائے میں یہ ایک پیرانورمل گھٹنا ہے جس کے بعد فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس علماری کو لوگڈ رکھیں گے اس امید میں کہ شاید ایسا پھر دوبارہ نہیں ہوگا اس پہلی کلپ کا اصلی سورس اننون ہے بٹ یہ ڈیفینیٹلی ایک اربن لیجنڈ دا ہیٹ مین کی ایکزسٹنس ثابت کرتی ہے ایک شخص کو اپنے گھر کے دوسرے حصے میں کچھ ہوریفک آوازیں سنائی دے رہی تھی کیمرہ لے کر وہ ان رہسمی آوازوں کا کارن پتہ لگانے نکلا پر اس بھیانک انٹیٹی سے انکاؤنٹر کر بیٹھا موسیقی 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 اندھیری کمرے میں ایک نگہہ مارتے ہی کسی ڈارک فگر کا سایہ اندر منڈراتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے ریکارڈر کچھ سیکنڈز کے لیے ہڑ بڑا ہٹ میں پیچھے ہڑتا ہے پر دوسری بار واپس دیکھنے پر وہاں کوئی نہیں ہوتا ہیٹ مین ٹوپی پہنے ایسی پر چھائی نمہ آکریتی ہے جو اکثر ٹوٹی عمارتوں کبرستانوں میں اور یہاں تک کی بیڈرومز کے اندھیری کونوں میں نظر آتی ہے تو دوستوں بونس کلپ سے پہلے کیا آپ ویڈیو میں آج کا سیکرٹ ایموجی ٹائم سٹیم کے ساتھ سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں بھارت سے آئی اس کلپ کو کس نے فلم آیا اس کی جانکاری مجھے نہیں ملی لیکن یہ پچھلے دو ویک سے دنیا بھر میں وائرل ہو رہی ہے ایک اپل آف بوائس ایک ابینڈن فارم ہاؤس کو ایکسپلور کر رہے تھے جہاں گھومتے ہوئے پہلے انہیں عجیب آوازیں سنائی دیں اور پھر اس سٹرینج فیمل انٹیٹی سے سامنا ہو گیا دوستوں یہاں پہ نہ کچھ عجیب سی چیز دکھئے یہاں پہ تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی گروسری سٹور میں بھوت کے حملے سے چلی گئی ایک شخص کی جان رائٹ سائیڈ والی ویڈیو پر کلک کر کے ضرور دیکھیں اور اب میری ہوگی آپ سے جلد ہی ملاقات ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ